جو سیلریڈ کلاس ہے افکورس وہ بڑا سٹونگلی ریاکٹ کر رہی ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ نے اس بجٹ میں پروپوز کیا ہے کہ مزید ان کے اوپر ٹیکس لگانے چاہیے اور اب تو جو پاکستان بزنس کانسل ہے انہوں نے بھی یہ شکایت کی ہے لیکن اپیرنٹلی حالانکہ بجٹ ابھی پاس نہیں ہوا تو شاید لوگوں کو یہ توقع ہے کہ میں بھی اس دباؤ کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئے لیکن جو فائننس منسٹر ہیں وہ تو شاید اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں کیونکہ کل ایک انٹریویو میں انہوں نے کہا کہ جو ایڈیشنل ہم نے پندرہ سو ارب روپے کے ٹیکسز لگائیں اس میں تو جو سیلریڈ کلاس پر بوجھ ڈالا ہے وہ صرف ستر ارب روپے ہے دیکھیں فائننس منسٹر کی جو لوجک کس حد تک درست ہے یا نہیں وہ تو بات میں بات کرتے ہیں بات جو پاکستان بزنس کانسل نے دو تین بڑے ویلیڈ پوائنٹ سے ریز کی انہوں کے پاکستان سے اس وقت جو مائیگریشن ہو رہی ہے ٹیلنٹ کی یا اوورال جو ورکرز جس میں آپ کے سکل ورکرز بھی ہیں وہ مل سے باہر جا رہے ہیں اس میں ایک سو انیس فیصد اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ انہوں نے کہا جو پاکستان سے جو برینڈ رین ہو رہا ہے اور ٹیلنٹ کا لاؤس ہو رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک ٹیکسیشن ہو رہی ہے اس کلاس کی اوپر جو کہ گراس انکم کی اوپر آپ نے ٹیکس دیتی ہے اور جس کو کسی قسم بھی کوئی فیسیلیٹیز نہیں ہے اس کو آپ ٹیکس کر رہے گورنمنٹ جو ہے وہ تو اپنا جو بہت جائے تنخواہوں کا وہ بڑواج کر سکتے کرزہ لے کے لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے دو چیزیں ہوگی نا ایک تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا برینڈ رین ہو رہا ہے ملک سے اندر ملک کے اندر تو پھر جو لوگ باقی رہا جائیں گے تو اگر ان کو کمپنیز کو بھی تنخواہیں بڑھانی پڑھیں گی نا اگر انہوں نے ٹیلنٹ کو ریٹین کرنا ہے تو انہوں نے ہمارے پاس پیسے نہیں اتنے کہ ہم ان کی تنخواہیں سے میکسیمم لوگ چلے جائیں تو جب کم لوگ رہ لائیں گے تو پھر باقی جو بچ جائے گا تو پھر آپ اس میں بانٹ لیں گے ہو سکتا ہے یہ بھی ایک حکمتی عملی ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلیاں ہو جن سنیاں وچ مرزا یار پھرے برحال ناظرین یہ سیلیڈ کلاس کے پاس صرف ایک آواز ہی بچی ہے وہ جس حد تک اس کو ریز کر سکتے ہیں وہ کریں گے ایک ہم سیلیڈ کلاس میں جنرلس پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس اپشن ہوتی ہے لکھنے کی تو اس کو بھی حکومت نے کرٹیل کرنے کی کوشش کی ہے جو نیوز پرنس کے اوپر نیوز پیپرز کے اوپر دس فیصد سیلز ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اور آج اب سینٹ سٹینڈنگ کمیٹیون فائننس میں یہ معاملہ ریز ہوا نیوز پیپرز کے اوپر دس پرسن سیلز ٹیکس کا جو سب سے انٹرسٹنگ لوجک دی وہ تھی سینٹر فاروق ایچ نائک جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکیٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں سینٹر انہوں نے کہا جی نیوز پیپ پر اگر بند ہوتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اب اس ملک میں نیوز پیپر پڑتا کہونا جس ملک میں پالیسی میکرز کی یہ اپروچ ہو اس ملک میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایجوکیشن اور ایویرنس کو فروغ ملے گا فائنس منسٹر جب حامد میر صاحب کے شوہ پہ کل گئے تو انہوں نے کیا کہا یہ مجھے تو اس میں میں اگر کانٹر ایڈکشن بھی کہوں تو یہ چھوٹا لفظ ہوگا جو فائنس منسٹر نے بات کی ہے کامران نمبر ون وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چھے لاکھ کی جو سلایب اس کو ریٹین رکھا ہے جو اگزیمشن کی تھریش روڈ ہے جہاں سے اوپر آپ کو ٹیک سکتا ہے وہ چھے لاکھ ہے اس کو ہم نے ریٹین رکھا ہے ریٹین رکھنے کے یہ ہے کہ اگر اس کو بڑھاتے تو سہرین کلاس کو فائدہ ہوتا ہے تو ریٹین رکھنے سے تو نقصان ہوا مجھے ان کی اس آرگیومنٹ کی سمجھ نہیں آئی دوسری بات انہوں نے یہ کہہ کہ ہم نے پینتیس فیصد کی جو ٹیکس سلایب ہے اس کو نہیں بڑھا اس کو ہم نے ریٹین رکھا ہے ٹھیک ہے لیکن جو وہاں پہ چلاکی ہوئی جو ایک ناظرین حکومت ہمیشہ کام کرتی ہے چلاکی یہ ہوئی کہ جو پانچ لاکھ روپے سے پہلے زیادہ آپ کی مہانہ آمدن ہوتی تھی تو اس کے اوپر پینتیس پرسنٹ ریٹ لگتا تھا اب وہ اگر آپ کی مہانہ آمدن تین لاکھ اکتالیس ہزار روپے ہے تو اس کے اوپر آپ کو پینتیس فیصد ریٹ لگے گا تو پھر فائنس میں سے یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پینتیس پ پینتیس پرسن کی سلاپ کو پرٹیکٹ کیا اور لاسلی جو ان کا جو آرگیومنٹ ہے کیا ہوا کہ اگر ستر ارب سیلیڈ کلاس اور دے دے گی ہم نے تو صرف جو اوورال جو ٹیکس لگائے ہیں پندرہ سو سے سولہ سو ارب اس پر ستر ارب تو کچھ بھی نہیں ہے ایک غریب بندہ جس کے پاس کھانے کی دو روٹیاں ہیں اور جب اسے آپ دونوں میں سے ایک یا ڈیرڈ روٹی واپس لے لیں گے اور آپ کہیں گے جب باقی جگہوں سے بھی میں نے سو روٹیاں کٹھی کی ہیں تو کیا ہوا آپ سے میں نے ڈیرڈ روٹی واپس لے لی ہے میرا خیال اس کی کوئی لوجک بنتی نہیں ہے ابھی بھی وقت ہے حکومت کو چاہیے کہ اپنی ٹیکسیشن کی جو پولیسی سیلیڈ کلاس کے حوالے سے اس کو ریویو کریں